بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہیٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آج کی ہماری ہیٹ سٹوری نور مقدم قتل کیس کے حوالے سے ہے آج نور مقدم قتل کیس کی سمات جو ہے با یک وقت دو عدالتوں میں تھی ایک عدالت جو ہے اڈیسنل سیرشن جج کی تھی جہاں جسٹس جناب اطار بانی نے جو تھراپی ورکس کے اور قاتل جو ہے ظاہر جعفر ان پہ فردے جرم آئید کرنے کے لیے چھے اکتوبر کی تاریخ مقرر کی ہے ظاکر جعفر کی زمانت سے متعلق دی جو اسلامباد ہائی کورٹ میں زیر سمات تھی تو اس حوالے سے فاضل عدالت نے اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے توقع ہے کہ ایک آدھ روز میں وہ فیصلہ سنا دیا جائے گا کہ آیا قاتل ظاہر جعفر کے جو والدین ہے اسمت آدم جی اور ظاکر جعفر ان کی زمانت ہو گی یا نہیں تو اس حوالے سے عدالت میں آج کافی چیزیں کھل کر سامنے آئیں یہ بھی سامنے آیا کہ پولیس کتنی دیر بعد وہاں پہ پہ پہنچی اور تھراپی ورکس والے وہاں پہ کتنی دیر بعد پہنچے اور ملزم نے یہ قتل کی واردات کتنے بجے کر دی تھی یہ بھی آج پہلی دفعہ عدالت میں سامنے آیا اور عدالتی ریکارڈ پر آ گیا میں آپ کو اس کی تفصیلات بتاتا ہوں جو کچھ اس طرح سے ہیں نور مقدم قتل کیس میں اس کے والد کی طرف سے وکیل شاہ خاور نے عدالت کو بتایا کہ صدارتی آرڈیننس کے تحت نور مقدم کیس کا ٹرائل خصوصی عدالت میں ہونا چاہیے اس پر جسٹس جناب آمر فاروق نے استفسار کیا کہ کیس کا ٹرائل سپیشل کورٹ کے نہیں بلکہ سیشن کورٹ کے طور پر ہونا ہے آپ کیا کہتے ہیں عدالت نے یہ بھی پوچھا کہ کیا ایک بار کی خصوصی عدالت ہمیشہ کے لیے خصوصی عدالت ہے اور آپ کے دلائل سے ایسا لگتا ہے کہ آپ ٹرائل کو تاخیر کا شکار کرنا چاہتے ہیں جس پر شاہ خاور ایڈوکیٹ نے جواب دیا میرا قطن ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے اور نہ ہی میں مقدمہ کو تاخیر کا شکار کرنا چاہتا ہوں عدالت نے کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرائل کورٹ کا اختیار نہیں تو اس متعلقہ عدالت میں یہ درخواست دیں شاہ خاور ایڈوکیٹ نے ظاہر جعفر کا کال ریکار عدالت میں پیش کیا اٹھارہ سے بیچ جولائی تک کی مکمل سی ڈی آر عدالت میں پیش کی عدالت نے کہا کہ فون ریکار تو دکھاتا ہے کہ ملزم والدین سے مسلسل رابطے میں تھا بھلے وہ ایک دوسرے سے موسم کا حال پوچھ رہے ہوں رابطے میں ضرور تھے عدالت نے شاہ خاور ایڈوکیٹ سے یہ بھی پوچھا کہ پرسیکیوشن کے مطابق قتل کا تقریباً وقت کیا تھا جس پر وکیل نے عدالت کو جواب دیا تقریباً ساڑھے سات کے دوران یہ واقعہ لگ رہا ہے سی سی ٹی وی کے مطابق چھ بج کر پینتیس منٹ پر نور مقدم چھلانگ لگا کر نیچے آئی نور مقدم نے باہر جانے کی کوشش کی لیکن چوکیدار نے اس کو واپس اندر بھیج دیا نو بج کر پینتالیس منٹ پر پولیس کو قتل کی اطلاع دی گئی اور پانچ سات منٹ میں پولیس پہنچ گئی ہم نے اس کیس میں غیر ضروری گواہان کو شامل نہیں کیا اٹھارہ گواہ ہیں جس میں پرائیوائٹ گواہ دو ہی ہیں ہم انتہائی جلدی ٹرائل مکمل کریں گے زمانت نہ دی جائے شواہد کے مطابق والدین ملزم سے رابطے میں تھے جرم سے ان کا تعلق ہے ہم ٹرائل میں شواہد لائیں گے اس پر وہ جرہ کر لیں گے انتہائی بہیمانہ قتل تھا اس میں زمانت نہ دی جائے اس موقع پر پولیس نے عدالت کو بتایا کہ ایف آئی ایک سے ہمیں موبائل فونز کی فرانسل رپورٹ آنا باقی ہے ایک مسئلہ ہے ظاہر جعفر کے موبائل کی سکرین ٹوٹی ہوئی ہے نور مقدم کے آئی فون کا پاسورٹ بھی نہیں مل رہا جس پر عدالت نے کہا کہ آج کل بہت ایکسپرٹ موجود ہیں سب کچھ کر لیتے ہیں بدقسمتی سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر آپ سے نہیں ہوا تو مارکیٹ سے کوئی ہیکر ہی پکڑ لیں اس موقع پر موجود خاجہ حارس نے عدالت کو بتایا کہ ابھی نامکمل عبوری چلان عدالت میں پیش کیا گیا ہے اس سٹیج پر کوئی بھی بات کہیں بھی ثابت شدہ نہیں ہے اس موقع پر ان شواہد پر زمانت کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا عدالت کا کہنا تھا کہ تراپی ورکس والے کس وقت جائے وقوع پر پہنچے جس پر پولیس آلکار کا کہنا تھا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کے مطابق تراپی ورکس والے آٹھ بج کر چھے منٹ پر پہنچے اور پولیس کس وقت جائے وقوع پر پہنچے عدالت نے پوچھا پولیس دس بجے وہاں پہنچی تھی جسٹس آمر فوروک نے کہا کہ اس کا مطلب ہے دو گھنٹے بعد پولیس پہنچی تھی تراپی ورکس والوں اور پٹیشنرز کا آپس میں کیا تعلق ہے اس موقع پر سرکاری وکیل نے عدالت کو بتایا ظاہر جعفر کی والدہ تراپی ورکس والوں کے لیے بطورے کنسلٹنٹ کام کرتی رہی ہیں زاکر جعفر نے چوکیدار افتخار نے اسمت زاکر کو کال کی جس پر پولیس نے عدالت کو بتایا کہ ظاہر جعفر کے موبائل فون کی سکرین ٹوٹی ہوئی تھی ایک آئی فون کا پاسفرڈ نہیں مل رہا عدالت نے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا ہے چونکہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ تراپی ورکس والے جو ملازمین ہیں وہ زمانتوں پہ ہیں لہٰذا عدالت میں وہ از خود پیش ہوئے جبکہ ظاہر جعفر کو اڈیالا جیل سے عدالت میں پیش کیا گیا اڈیشنل سیشن جاج اتار بانی صاحب کی عدالت میں وہاں پہ ان پہ چھے اکتوبر کو فرد جرم آئد ہونا ہے آج عدالت نے بتا دیا ہے اور اس کے لیے جو ہے سرکاری وکیل کو بھی مدیعہ ان کے وکیل کو بھی اور تمام فریقین کو وکیل کو اپنی تیاری کا حکم دے دیا گیا اب دیکھتے ہیں کہ چھے اکتوبر کو یہ سماعت ہونا ہے فرد جرم آئد ہوگی اڈیشنل سیشن جاج کی عدالت میں جبکہ قاتل ظاہر جعفر کے والدین والدہ اور والد کی زمانت سے متعلق عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اس بارے میں بھی جلدی معلوم ہو جائے گا کہ آیا عدالت ان کو زمانت دیتی ہے یا نہیں لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اڈیشنل سیشن جاج اتار بانی نے ان کی زمانت کی درخواست اس لیے مسترد کر دی تھی اور اپنے فیصلے میں لکھا تھا کہ پولیس نے اتنا مواد جو فرام کیا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ملزمان جو ہیں قاتل ظاہر جعفر کے جو والدین ہیں ان کی زمانت نہیں دی جا سکتی لہٰذا عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے اس کا کچھ پتہ نہیں لیکن اس بات کا ابھی قویہ مکان ہے کہ عدالت ان کی زمانت مسترد کر دے چونکہ یہ بیڑا ہائی پروفائل کیس ہے دیکھتے ہیں اب عدالتیں دونوں عدالتیں کیا فیصلہ کرتی ہیں لیکن ایک بات جو کھل کر سامنے آئی ہے وہ پولیس کی ناہلی ہے آج عدالت نے ہائی کورٹ نے اس بات کو برملا بھی کہا کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری پولیس کچھ نہیں کرتی دیکھتے ہیں کہ اگلی پیشی پہ کیا ہوتا ہے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ